ایک بہت اہم پہلو آرہا اہم مسئلہ یہ کہ اللہ جب انعیمہ تاہرین کو یہ چلے میں عام لفظ کہہ دوں جب اللہ کسی کو امامت کے لیے منتخب کرتا ہے تو کیا کرائٹیریا چیک کرتا ہے نوے امام کا بچ بنا روایت میں چار سال سے بھی کم عمر اپنے بابا کے پاس لائے گئے آئے گھر میں ہی ایک ہی گھر میں ہے زمین پہ بہتے اور آسمان کو دیکھنے لگے اور چہرہ انتہائی غمگین چہرہ کافی دیر گزر گئے آٹھ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے اترہ سے لفظ ہے کہ رو کیوں رہے کہا کہ میں اپنی دادی فاطمہ زہرہ پہ ہونے والے مظالم کو دیکھ رہا ہوں اور خدا کی قسم یہ لفظ ہے واللہ ہی خدا کی قسم جنہوں نے میری دادی پہ ظلم کی ہیں میں ان سے انتقام لوں گا میں ان کو قبروں سے نکالوں گا میں انہیں قبروں سے نکال کے سزا دوں گا میں ان کو سمندروں میں غرق کر دوں گا آٹھ میں امام نے گلے سے لگا کہ پیشانی کو بوسا دیا اور کہا بیٹا واقعاً تو مستحق امامت اب باپ اور بیٹے کے جملے کی ضرورت نہیں تھی ایک ہی نور کے ٹکڑے مگر بتایا جا رہا کہ اللہ کے یہاں امامت کے کرائیٹیریا میں جہاں علم شامل ہے اسمت شامل ہے وہاں پہ یہ بھی شامل ہے کہ فاطمہ زہرہ پر ڈھائی جانے والے مظالم کا بدلہ اور انتقام جو ہر امام کی تمنا تھی اور امام زمانہ آکے اس کو پورا کرے گا یہ جملہ بھی میں نے جان بچ کے کہا کیونکہ نوے امام کا بڑا گہرہ تعلق امام زمانہ سے شہزادیے کون ہے ان کے مظالم پر ظالموں سے بدلہ لینے کا جذبہ نوے امام ہر امام کے پاس یہ جذبہ مشترک نوے امام کے ذریعے سے بہت کھل گئے یہ بات اس لیے آگئے کہ اصل میں ہمیں امام زمانہ کے مشن کے لیے اللہ تیار کرنا چاہتا جناب ماریہ پیغمبر اسلام کے آخری بیوی شہر مدینہ میں ہم بیٹھیں جناب ماریہ کے قبر کے قریب حاجت پوری ہونے کی اہم ترین جگہ نوے امام کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے نوے امام کا حج سے تعلق ہے یہ حج میں ماریہ قبرتیہ کہاں سے آگئے وہ ایسے آگئے کہ جناب ماریہ قبرتیہ اور نوے امام کی والدہ کے حالات میں بہت ہی مماثلت اب ایک جملہ آپ ذہن میں رکھئے کہ نوے امام اور حج اس کو آگے بڑھاتا ہوں اور نوے امام کی والدہ اور جناب ماریہ قبرتیہ یہاں تک جملہ ہے اٹھوے امام کا کہ اللہ نے میری اس بیوی کے ذریعے میرا وہ امتحان لیا جو رسول اللہ کا امتحان جناب ماریہ کے ذریعے لیا میرے جت کا امتحان اب وہ حالات بلکل الگ ہو جائیں گے بلکل جناب ماریہ تو ایک بلکل ہی الگ موضوع بن جائے جناب ماریہ مصر کی وہ شہزادی کہہ لیجی جنہیں بادشاہ مصر نے پیغمبر کی خدمت میں تو فتن بھیجوایا تھا اور پیغمبر نے ان سے نکاح کر کے اپنی آخری بیوی قرار دیا اب ایک لفظ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار ارس کیا تھا کہ جملہ اچھا نہیں لیکن کہنا پڑ رہا اور وہ مصری خسن اتنے خوبصورت تھی کہ پیغمبر کے گھر میں ان کے آنے کی وجہ سے ایک قسم کی حلچل مچ گئے کہ ان کے سامنے پھر ہمیں کون پوچھے گا میں کھل کے کچھ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں پیغمبر کو جناب ماریہ کو شہر سے باہر ایک الگ جگہ منتقل کرنا پڑا یہ جناب ماریہ ان کے حالات بیان کرنے کا موقع آج نہیں اب آجائیے آٹھویں امام ان کی شادی ہوتی ہے جناب سبیقہ سے اچھا اب نوے امام کے حوالے سے تین ایسی عورتوں کے نام آتی ہیں جو مجھے یاد ہے کہ آج سے پہتالیس سال پہلے جب میں نے چہردہ معصومین کی سیرت پہ تقریریں کی تھی بائیس تو اس میں یہ تین نام بہت ہائی لائٹ کر کے پیش کیے تھے کیونکہ اس وقت بھی مومنین کا ایک بڑا مسئلہ تھا اور شاید آج بھی کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے دوڑا دوڑا آتا ہے مولانا کوئی نام بتائی ہے اور جناب فاطمہ کا نام بتائے تو بس غضب ہو گیا اب وہ کچھ کہے تو نہیں پاتا لیکن چہرہ اس کا اتر جاتا ہے مولانا یہ کوئی نیا نام بتائی ہے باقی کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی مومن میں لیکن مطلب یہ ہی ہوتا ہے فاطمہ تو بہت پرانا نام ہو گیا بطول تو بہت پرانا نام ہو گیا کوئی نیا نام بتائی ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ تین نام سیرت معصومین میں ہر امام کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے میں نے تین نام بتائے تھے اور کہا تھا کہ دیکھئے یہ تین نام لیجئے نئے بھی ہیں اور معصومین کے گھرانے سے تعلق رکھتے تو اس وقت کئی بچیوں کے یہ نام آپ کو نظر آئیں گے جو اس وقت پیدا ہوئی تھے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ دنیا میں جن جن عورتوں کے یہ نام ہیں میری تقاریر کی وجہ سے رکھے گئے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو تین نام تھے تینوں کا نوے امام سے بڑا گہرا تعلق ہے نوے امام کے والدہ ہے سبی کا نام اپنی جگہ پہ ذرا نیا بھی ہے اور اہلِ بیت کے گھر کا نوے امام کی بیوی کا نام ہے سمانہ اور نوے امام کی بہو کا نام ہدیسہ نوے امام کی بہو یعنی دسوے امام کی بیوی اور گاروے کی والدہ تو سبی کا سمانہ ہدیسہ یہ تین نام اس وقت بہت ساری بچیوں کے رکھے گئے تھے تو نوے امام کے والدہ ہیں سبی کا یعنی آٹھوے امام کی بیوی سبی کا جناب سبی کا کا تعلق ماریہ قبطیہ کے خاندان سے یہ بھی حجاز یا مکہ مدینہ کی رہنے والی نہیں ہیں یہ ہیں مصر کی گھر کے بعض علماء تو ان کا تعلق بھی فرانس سے ملاتے ہیں لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے آج وقت نہیں ہے تقریبا نازہ گھنٹہ ہونے والا ہے ابھی میں نوے امام کے حالات پر آیا بھی نہیں لیکن بہرحال فرانس سے تعلق ہو کہ نہ ہو یہ مصر سے آئی تھی جناب ماریہ قبطیہ کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور پھر آٹھ میں امام سے شادی ہوئی نوے امام پیدا ہوئی اچھا نوے امام کی بیوی جناب سمانہ ان کا تعلق بھی ایک بہت اہم گھرانے سے جناب امار یاسر کے گھرانہ اسلام کا ایسا وفادار گھرانہ جن کے والد یاسر شہید ہوئے مکہ میں جن کے والدہ سمیہ شہید ہوئی جنہیں ابو جہل نے برچی سے شہید کیا اور خو جناب امام معاویہ کی فوج کے ہاتھوں جنگ سفین میں جب شہید ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑے طبقے کی نگاہ میں مسلمانوں میں ایک گروہ تھا جو نیوٹرل بیٹھا تھا ان کی شہدت میں مولا کے ساتھ آگئے کیونکہ حدیث ہر ایک کو یاد تھی کہ اے امام ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا اب یہ سارے نام ایسے ہیں کہ میں فسل رہا ہوں اپنے موضوع سے واپس آتا ہوں بہت ہی عظیم خاندان ہے بہت ہی اہم خاندان یا آل یاسر جب جناب سمیہ کو ابو جہل مکہ میں کوڑے مار رہا تھا اور پیغمبر وہاں سے گزرے تو دیکھ کر کہا تھا کہ اے یاسر کے گھرانے اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا ایک ہی جگہ بیوی کو زمین پر باندھ کے کوڑے مارے جا رہے شوہر یعنی امار کے والدہ یاسر کو دوسری جانے ایک ہی جگہ خیئر اس خاندان سے تعلق اکنے والی جناب سمانہ کی شادی نوے امام سے ہوئی تو نوے امام کے والدہ بھی بہت اہم ہے نوے امام کی بیوی بھی بہت اہم ان کا رول لیکن اس وقت اس سے زیادہ ان قابل احترام خواتین کے بارے میں کوئی بات نہیں عرض کرنا صرف ایک جملہ نوے امام کی والدہ والیہ سبی کا وہ عظیم خاتون ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک سال حج کے لیے مکہ گیا مکہ کے راستے میں میری ملاقات ہوئی اپنے ساتویں امام سے اب حج کرنے والوں کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہتی قریبی رشتہ دار بھی اگر الگ الگ علاقوں سے آئے ہو تو ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے ساتویں امام سے ملاقات ہوئی ساتویں امام نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ میرا آخری حج تھا اسی سال میں قید ہونے والا ہوں اور گرفتار ہونے والا ہوں اور جب میں قید ہو جاؤں اور گرفتار ہو جاؤں تو اس کے بعد میرا بیٹا اس کو پہچان لو ساتویں امام کی سیتیس اولادیں بیس سے زیادہ بیٹے آٹھویں امام کا تذکرہ کیا کہ آپ احسان لو وہ میری شہادت کے بعد امام بنے گا اور پھر اس کی شادی سبیقہ سے ہوگی اور اگر تمہاری تمہارے لئے ممکن ہو تو میرا سلام میری اس بہو سبیقہ کو پہنچانا ساتویں امام اپنا خصوصی سلام جناب سبیقہ نوبیہ تک پہنچا رہی کچھ وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو پیغمبر اسلام اور جابر کے واقعے کا ہے کہ پیغمبر نے جابر سے کہا تھا کہ جابر جب تمہاری ملاقات میرے پانچویں بیٹے سے ہو پانچویں امام سے جابر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں پیغمبر نے نام لیے پورے بارہ کے جب پانچویں کا نام لیا تو کہا اسے میرا خصوصی سلام پہنچانا یا پیغمبر کا سلام جابر کے ذریعے سے پانچویں امام کے لیے ہے اور یا پھر ساتویں امام کا خصوصی سلام سبیقہ خاتون کے لیے یہ ہیں ہمارے نوے امام کی والدہ لیکن ہوا کیا کہ جب نوے امام کی ولادت ہوئی تو اس وقت تک آٹھویں امام کی عمر پیتالیس سال ہو چکی تھی اور آٹھویں امام لا ولد تھے ابھی مجلس کے شروع میں آ گیا کہ نسل بڑی ہی صرف ایک بیٹے سے ایک ہی بیٹا تھا لا ولد تھے میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی اور مجھے تو بہت ساری باتیں ابھی آپ تک پہنچانا اب ہوا کیا کہ جب نوے امام کی ولادت ہوئی پیتالیس سال کے آٹھویں امام ہو چکے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تاریخ اسلام میں دو ہی شخصیتوں کو ایک لفظ کے ذریعے سے توہین کی گئی ابتر ایک رسول خدا کو ابتر کہا گیا کہ آپ لا ولد اور ایک آٹھویں امام کو ابتر کہا گیا کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں فورٹی فائی خاندان اہل بیعت کے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے میں بہت عمر تھے اچھا آٹھویں امام کے پاس پروپرٹی بہت تھی وہ جو ایک ہمارے یہاں غربہ زدہ اسلام کا کنسپٹ ہے وہ غلط لیکن وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ اسلام میں بزنس کی اور اپنی اعمالی حالت بہتر بنانے کی کتنی تاقید ہے بھکمنگوں کا یا فقرتے لوگوں کا مذہب نہیں ہے اسلام لیکن ایک الگ چیز تو جا جا بہت ہے پیتہالیس سال کی عمر ہو چکی اب لوگوں کے دلوں میں یعنی لوگوں سے مطلب خاندان والوں کی دلوں میں لالچ پیدا ہوئے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کی اولاد تو ہی نہیں ساری جائدہ دھمکوں ملے گئے اور اس میں پیدا ہو گئے نوے امام شاہد جیہ لفظ میں توہین آمیز کہے گیا نوے امام کی ولادت میں بات سعادت ہو گئے اب جب نوے امام پیدا ہو گئے تو ساری جائدہ کا وارث آ گئے اب جو امیدیں لوگ لگا کے بیٹھے تھے ہمیں اتنا ملے گا اور اتنا ملے گا اور ہمارا اتنا حصہ بنے گا اور اتنا حصہ بنے گا سب امیدوں پہ اوس پڑ گئے اب ایک جملہ میں بہت احتیاط سے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں یہ نوے امام کے حالات بھی ہیں لیکن توہین نہ ہو جائے پرودگار نے ایمہ تاہرین کے حوالے سے ایک طریقہ رکھا سب نور کے ایک نور کے ٹکڑے لیکن جسمانی اعتبار سے ان کو مختلف بنایا کسی کا قد زیادہ ہے کسی کا قد کم ہے کوئی بہت دبلہ ہے کسی کا جسم بھاری ہے تاکہ خالی فزیکل خصوصیات کی وجہ سے لوگ کسی کے ایمان کا فیصلہ نہ کریں یہ دبلہ پتلہ آدمی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم کھاتا ہے بہت کم کھاتا ہے تو مومن باعمل ایک جملہ مجھے ولادت کی محفل میں کہنا چاہیے شہادت کی مجلس میں اچھا نہیں لگ رہا ہے میرا بچپنا رزویہ سوسائیٹی میں گزرا ہے رزویہ سوسائیٹی کراچی میں اس زمانے میں دو ہی غصل خانے تھے میت کے ایک کھارادر کا تھا اور ایک رزویہ تھا اتنی کسرہ سے میتیں آتی تھی روزانہ زہرین کی نماز کے بعد ایک دو میتوں کو کندھا دینا پڑتا تھا وہ نمازی لوگ ہوتے تھے کچھ رشتے دار یہ جملہ بہت سنتا تھا لوگ کندھا دے رہے ہیں آداب ہیں غصل دیتے وقت کیا چیزوں کا خیال کرنا ہے کفن پناتے وقت کس طرح سے الٹ ہونا ہے نماز جنازہ جنازہ اٹھانا لیکن جہاں آدمی روز میتوں کو کندھا دے رہا تب وہ ماحول تو نہیں رہ گا مجھے اب تک یاد کندھا دینے کے بعد اب جو رشتے دار ہیں وہ تو قبرستان چلے گئے لیکن جو عام نمازی آئے ہوئے ہیں نمازی نمازی بھئی یہ مرنے والا تو بڑا گناہگار تھا بھئی کیسے بتا کہ دیکھ رہے ہیں دیکھا نہیں اس کے میت کتنے بھاری تھی کندھے ٹوٹ گئے میت کو اٹھا کر تو جہاں فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی میت جو تھی وہ چونکہ مرنے والے بیشارے بہت لہیم شہیم تھے تو ان کا وزن زیادہ تھا تو ان کا کندھا ٹوٹ گیا یہ روز ایک میت کو کندھا دیتے ہیں تو کمپیر بھی کر لیتے ہیں اس لئے یہ گناہگار اور ہیں ہمارے ایسے احمق آدمی جو اس بات پر ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا نمے امام کے حالات تو رہ جائیں گے اللہ نے خود احمق تاہرین کے ذریعے سے بھی یہ غلط خیال کو ختم کیا چنانچہ اے امام قد کے اعتبار سے بھی جسم کے اعتبار سے ساتھویں امام قید خانے کے بعد کتنے کمزور تھے آٹھویں امام ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ توہین نہ ہونے پائے جسم کتنا وزنی تھا یہ ساری چیزیں تاریخ میں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا نمے امام کا رنگ اپنے باپ اور ماں کے رنگ سے ذرا دبتہ ہوا تھا میں اس سے زیادہ کہنا نہیں جاتا کیونکہ اس میں مجھے نمے امام کی توہین کا پہلو لگ رہا تجھے توقع ہوگی نا جو آج بھی دنیا میں مسالہ ہے اگر کہ اب آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک لوبی بن رہی گورا رنگ چمکتا بہ رنگ یہ اپنے بڑا خوبصورت ہے اور جس کا رنگ گورا نہ ہو بیکار اب یہ تو آج کل تو مسالہ بھی چل رہا بلیک لائس والا اس میں پہلے یہ بات کہنا بھی مشکل تھے لیکن ہوا یہ کہ ایک تو ان لوگوں اصل مسالہ تو وہ تھا جائدات نہیں مل رہی ہے نمے امام کے دنیا میں آنے کی وجہ رنگ ذرا سے مختلف ہے خاندان والوں سے تو تحمتیں لگانے کا موقع مل گیا کہ یہ آٹر امام کا بیٹا ہی نہیں اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں مشہور واقعہ بھی ہے اور ولادت کے موقع پر پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ نمے امام کے بالکل بگپنے کا واقعہ یہ جناب ماریہ قبطیہ کا امتحان تھا رسول خدا کو ماریہ کے ذریعے سے بڑھاپے میں بیٹا ملا یا پہلی بیوی سے ملا یا بیچ کی ساری بیویاں کسی کے اولاد نہیں ہوئی بڑھاپے میں تو جن کے اولاد نہیں ہوئی تھی ان میں جو بہت ہی نیت تھی ام سلمہ قسم کی خاموچ رہے جو ذرا کچھ اور ٹائپ کی تھی اعتراض کر دیا ہے یہ رسول کا بیٹا ہی نہیں رسول کی بیوی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گناہ کیا ہے کسی اور کا بیٹا علاقے رسول کے نام سے مشہور کر دیا اور پیغمبر بڑے اس وقت ٹینشن کے علم میں تھے اور ایک بہر بڑے انتحان سے گزرے یہ آٹھوئے امام کا انتحان ہو کہ جی ان کا بیٹا ہی نہیں تحمد جناب سبیقہ پہ بھی جا رہی ہے تحمد آٹھوئے امام پہ بھی جا رہی ہے اور پھر آخر میں اس زمانے کا جو ڈی اے نے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے فیصلہ کروایا اسلام میں تو وہ طریقہ غلط ہے جو ان لوگوں نے اس وقت اختیار کیا ٹائم نہیں ہے آٹھوئے تو نہیں مانے لیکن وہ جن کو جائداد چاہیے تھی جب اس سے اس ایکسپرٹ نے آ کر بتا جیا کہ ہی تو انہی کا بیٹا لگ رہا تب جا کے ان کے مو بند ہوئے لیکن آٹھوئے امام نے کہا یہ وہ امتحان ہے جو میرے جد رسول خدا کو جناب ماریہ کے ذریعے دینا پڑا یہ ماریہ کی بیٹی سبیقہ اللہ نے یہی امتحان میرا بھی لیا یہ نوے امام کے بچپنے کے بعد نوے امام کی عمر ہی کتنی ہے صرف پچیس سال